تو دیکھیں ڈلی انسی آر کی ہوا سے زہریلے تکتوں اور دھول کو صاف کرنے میں کلاوٹ سیڈنگ کاف کی مددگار ہو سکتی ہے حالانکہ ابھی اس پرستا پر کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو کرتن بارش کے ذریعے ڈلی پردوشن کے خلاف جنگ جو ہے جیتی جا سکتی ہے ڈلی انسی آر کی ہوا دم گھوٹو ہو گئی ہے سانس لینا دوبھر ہوتا جا رہا ہے وششک یہ مانتے ہیں کہ بغیر بارش اس کا کم ہونا مشکل ہی ہے اسی کو لے کر ڈلی سرکار نے آئی آئی ٹی کانپور سے سمپرک سادھا ہے دراصل کلاوٹ سیڈنگ نام کے ایک پروجیکٹ کو لیڈ کرنے والے آئی آئی ٹی کانپور کے کمپیوٹر ویجیان اور انجینئرنگ ویبھاک کے پروفیسر منندر اگروال کہتے ہیں کہ ڈلی سرکار اور آئی آئی ٹی کانپور کے بیچ دراصل کلاوٹ سیڈنگ کے ذریعے پرطرم بارش کرانے کو لے کر باتچیت جاری ہے اور جلد ہی پرستاؤ ملنے پر آگے کی پرکریاں شروع ہوگی ہم کیسے کریں کب کریں اور سی آئی آئی آفیس جو ہے اس سے میں بہت ایکٹیو ہے اور وہ کارڈنیٹ کر رہا ہے ڈیلی گورنمنٹ اور سیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی کلاوڈ سیڈنگ کے مادھیم سے کرترم بارش کرانے کے لیے موسم میں ایک خاص پرستیتی کی ضرورت ہوتی ہے مثلا پریابت نمی کے ساتھ بادل اور ہوا دونوں ہوں حالانکہ کلاوڈ سیڈنگ اور کرترم بارش کرانا ابھی کوئی سٹیک ویجیان نہیں ہے یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا سردیوں کے شروعاتی مہینوں میں یا بڑے پیمانے پر یہ جو تقنیق ہے وہ کام کر سکتی ہے یا نہیں ساتھ ہی اس پر تازی ہوا کے لیے راشترے راجدھانی میں ویمان اڑانے کے لیے ڈی جی سی اے گرہ منترال اور پردھان منتری کی سرکشہ کے لیے ذمہ دار وشیش سرکشہ سمہوں سے منظوری منلا شامل ہے ظاہر ہے زہریلی آبو ہوا اس وقت دلی انسی آر کو اپنی چپیٹ میں لیے ہے اسی سمسیا سے راہت دلانے کے لیے آئی ایٹی کانپور آگے آ رہا ہے حالانکہ پرترم بارش سے انسی آر کے لوگوں کو ایک سپتہ تک ہی دم گھوٹو ہوا سے آس تھائی طور پر راہت مل سکتی ہے یہ کلاوٹ سیڈنگ کے دوارا جو بارش ہوتی ہے وہ پانی جو برستا ہے تو کچھ سمیں جو ڈسٹ کے پارٹیکلز ہوا میں ہوتے ہیں وہ نیچے بہ جاتے ہیں پانی کے ساتھ تو اس سمیں واتاوران اچھا پردھوشن سے رہیت ہو جاتا ہے لیکن جب تک ہم پردھوشن کے سورسز پر کچھ اپنا ایکشن نہیں لیں گے تب تک پردھوشن پھر ہو جائے گا تو اس لیے کلاوٹ سیڈنگ کے دوارا جو کنٹرول ہوتا ہے وہ ستھائی نہیں ہوتا آپ کو بتا دیں کہ آئی ایٹی کانپور کرترم بارش کے لیے ضروری پرستطیاں بنانے پر پچھلے پانچ سال سے زیادہ سمیں سے کام کر رہا ہے اور اس نے جولائی میں سفل پرکشن بھی کیا وہیں ریپورٹ کے انسار شود کرتاؤں نے کلاوٹ سیڈنگ کے لیے ڈی جی سی اے یعنی ناغرک اڈین مہانی دشالے سمیت سرکاری ادھکاریوں سے بھی پرمیشن لے لی ہے مگر فلحال کلاوٹ سیڈنگ تقنیق کے لیے سب سے ضروری ہے بادل جو کی ابھی اس ہفتے تو آتے دکھ نہیں رہے امید ہے جیسے ہی اس نایاب تقنیق پر کام شروع ہوگا تو دلی انسی آر کے آسمان میں چھائی دھنڈ سے کچھ سمیں کے لیے راہت والی امید تو کی جا سکتی ہے کانپور سے سمر چاولہ کے ساتھ بیرو ریپورٹ گوڈ ڈیس ٹوڈے